بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف آف آرمی سٹاف کی آپ نے کل تقریر تو سنی ہوگی اس کے کچھ نقاط ایسے اہم ہیں کہ میرے خیال میں اس پہ اگر بحث نہ کی جائے یا انپوٹ نہ لی جائے تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی بہت کلیر ایک انسٹرکشنز پاس کر دی گئی ہیں ساری دنیا کو انسٹرکشنز کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ بالکل کھل کے ساری باتیں سامنے رکھتی گئی ہیں کہ اگر ایون آفٹر لائک فورٹی یئرز اگر ہمیں یہی باتیں سننی ہیں تو میرے خیال میں جو افغان مہاجرین ہیں جو چالیس لاکھ کے لگ بگ ہیں ان کو ہم نے کئی سالوں سے اپنے پاس رکھا بڑی عزت سے رکھا اور میرے خیال میں وقت آگیا ہے کہ عزت و عبرو کے ساتھ انہی افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے اپنے ملک میں واپس جائیں کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر چالیس لاکھ چالیس لاکھ لوگ کسی اور ملک سے آکے آباد ہوئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے ہیں یہ ہمارا ہی دل گردہ تھا جو ہم نے ان کو اتنے آرام سے رکھا ان کو یہاں پہ اپنے سینوں سے لگا کے رکھا ان کو لیکن میرے خیال میں اب ان کے جانے کا وقت آن پہنچا ہے کئی مرتبہ ہم نے ان کو جناب ایکسٹینشنز دی ڈیڈ لائنز دی ایکسٹینشنز دی وہ سلسلہ چلتا رہا لیکن میرے خیال میں اب ان کو جانا ہی پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایک پورس بارڈر ہے اور پورس بارڈر کو ہم نے فینس کرنے کا ارادہ کر لیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے بڑے واضح طور پہ اس کا جناب اظہار بھی کر دیا ہے کہ جناب اس کو ہم فینسنگ کریں گے ان کی اور جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ پوسٹ بھی بنائی جائیں گی تاکہ ساری نظر رکھی جائے اور جب میکسیکو پہ وال بنائی جا سکتی ہے تو پھر افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر کیوں نہیں سو یہ بہت ضروری تھا اور میرے خیال میں اس کی ضرورت تھی اور اس پہ بلکل واضح طور پہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہہ دیا ہے اور جو وہاں پہ ایسے جگہ موجود ہیں جو کہ افغانستان کے اندر ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھ کے اور پاکستان کے اندر اگر دہشت گردی کر رہے ہیں تو ان پہ کاروائی اگر کسی نے کر دی ہے تو میرے خیال میں امریکہ کو چاہیے کہ وہ پہلے وہ جو جگہ ہیں وہ جو وہاں پہ سپورٹس ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کیا جائے افغانستان کے اندر پھر کسی اور کی بات کی جائے کسی اور کی جنگ لڑنے کا وقت اب ختم ہو گیا کیونکہ اگر ہم نے یہی سننا ہے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں یا ہمیں وارننگز دینی ہے یا ہمارے اوپر جناب کوئی نہ کوئی تلوار لٹکتی رہے گی تو میرے خیال میں بڑی کلیر طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف نے ساری باتیں جو ہے واضح کر دی میں صرف اور صرف افغانستان کو اس لیے کانسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ افغانستان میں جو ایشوز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان اور پاکستان کے اندر کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ پاکستان میں ان کا سہن ہے اور ان کا جناب جو بیک یارڈ ہے وہ افغانستان کے اندر ہے لیکن پھر بھی ہمیں اب ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ ہمیں اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اسے ٹیک کرنے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں میں ان چیزوں پہ چاہوں گا یہ کہ روشنی ڈالی جائے اور روشنی اس طریقے سے ڈالی جائے جو پہلے شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو سو اس لیے میں نے مدو کیا ہے جناب شہزاد چودری صاحب کو میرے خیال میں ان سے اچھی انپوٹ کوئی نہیں دے سکے کا مجھے اور آپ بھی ان سے اچھی انپوٹ نہیں سن سکیں گے کوئی اور شخص نہیں دے سکے گا اس سے بہتر انپوٹ شہزاد چودری صاحب کو میں نے مدو کیا ہے شہزاد چودری صاحب تینکیو وری مچ جائننگ می جائننگ می جی ویلکم جی ویلکم شہزاد چودری صاحب میں صرف اور صرف کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف نے کشمیر پہ بارے میں بھی بات کی انہوں نے افغانستان کے بارے میں بھی بات کی لیکن میں صرف اور صرف جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ فینسنگ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں افغانستان کے اندر جو اڈے ہیں وہاں سے بیٹھ کے جو کاروائیاں دہشتگردی کی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور چیف افارمی اسلام نے بڑے کھل کے کہہ دیا کہ جلاب دشمنوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی یہاں پہ سینے ختم نہیں ہوں گے اور ہم آخری وقت تک لڑیں گے اور ان کو میرے خیال میں اس سے بہتر جو وارننگ ہے نہیں دی جا سکتی اور اتنی کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ کمیٹمنٹ بھی ہے ہم لوگوں میں اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں سو ووڈیو سی آباوت دس ون کہ چیف افارمی سٹاف نے میرے خیال میں بلکل واضح پولیسی افغانستان کی بیان کر دی ہے ایسے ہی ہے شداد چودی صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھی بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس چیز کا جو کہ ہم ایسے سٹریٹیجی لے کے چلے ہیں لوگ کہتے ہیں نیریٹیو نہیں ہے نیریٹیو ہونا چاہیے بیانیاں نہیں ہیں بیانیاں ہمارا کنفیوز ہیں کوئی کنفیوشن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپریشنل کانسیپ کے اندر بہت کلاریٹی ہے اور بلکل انہوں نے ایک فوجی کمانڈر والی گفتگو کی اور بلکل واضح پاس میں بتایا اس کے دو حصے ہیں ایک رد الفساد ہے خیبر پور ابھی ہم نے کیا رد الفساد جاری ہو ساری ہے اس سے پہلے زردہ کر چکے ہیں تو سیریز آف آپریشن ہیں جو کہ اندر کی جو گند ہے اس کی صفائی کے لیے پاکستان کی فوج نے لانچ کیا پاکستان کے ملٹری نے لانچ کیا اور پھر سرحدوں پر کچھ ایسے علاقے جو رہ گئے تھے جو کہ مشکل جن کو سمجھا جاتا تھا ان کی بھی صفائی بہت حد تک ہم نے راجگال اور شوال وغیرہ کے اندر کر دیا یہ اس کے اندر بھی ایک جوائنٹ ملٹری آپریشن ہوا جس کے بعد یہ اور دوسرا حصہ وہ تھا کہ جہاں سے یہاں پر ہم پر شکایت لگائی جاتی ہے کہ آپ تو اپنی آرسوائل کو کیوں استعمال ہونے دیتے ہیں یہاں سے آپ کے حکانی آ کے وزٹ کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں اور پھر جا کے جنگ دیکھئے حکانی جنگ ادھر کرتے ہیں پاکستان میں نہیں کرتے یہاں ان کے بیوی بچے ضرور ہو سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے کہا چالیس لاکھ افغان یہاں پر موجود ہیں کیمپوں میں موجود ہیں ان کے لوگ آتے ہیں ان کے قویس سارے لیڈرز شاید آتے ہوں گے ان کے بچے ابھی بھی رہتے ہیں پچھلے تیس تیس پینتس پینتس سال سے ان کے بچے یہاں موجود ہیں تو کیا کریں ان کو بند کرتے ہیں رستے بند کرتے ہیں ان کو بچوں کو الہدا کرتے ہیں ماں ان کے والدین سے والد جو ان سے ملنے نہ دیا جائے تو میرا خیال ہے اس کا ایک ہسرا حصہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ٹچ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے مہاجرین کو یہاں سے لے جائیے ہم نے جتنا ان کی کرنی تھی آباغت کر لیا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بہت برا نام اٹھانا پڑ رہا ہے کہ حکانی کبھی آتا ہے کبھی کوئی فلانہ شوراک آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے وہ آئیں گے ان کے بچے یہاں پہ ہیں وہ کیمپوں کے اندر موجود ہیں ان کو بات سرد یہاں سے نہیں آنا چاہیے اور ان کو لے جائیں یہاں سے تیسرا وہ ٹی ٹی بھی بیٹا ہوا ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو میرے پاس دو ہی رستے ہیں یا میں خود جا کے اس کو تباہ کر دوں یا اس کا رستہ بند کر دوں تو میں فیلحال تمہاری سورنٹی کو وائلیٹ نہیں کروں گا خود دیریکٹ اٹیک نہیں کروں گا لیکن میں اس کے اوپر بار لگا کے اس کا رستہ بند کرنا چاہوں گا تو یہ دو عوامل ہیں جو کہ جنگ پاکستان کے اندر اس کو پائے تکمیل تک پچھانے کے لئے ضروری ہے تو میرے خالے یہ بڑا واضح پیغام تھا اور یہ دونوں ہی اس سٹریٹیجی کا حصہ ہیں جو کہ آرمی اور ملیٹوی لے کے چل رہے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے میں ایک دو کومنٹس میں ضرور سنانا چاہوں گا تقریر کے کچھ تھوڑے سے حصے ہیں میں آپ کی سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا شہداد چودری صاحب اور ذرا کلپس دکھائیے گا ایک پہلا کلپ دکھا دیجئے گا چیف آف آرمی سٹاف کا ان تمام کوششوں بے بہا قربانیوں اور دو دہائیوں پر محیط جنگ کے باوانے آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی آفریت کا بلا تقریر تفریق مقابلہ نہیں کیا خواتینوں حضرات اگر پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا تو پھر دنیا کے کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کیا کیونکہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی صرف پاکستان کا ہی کمال ہے آپریشن شیر دل سے لے کر آپریشن شیر دل سے لے کر راہ نجات راہ راست ضرب عزب اور رد الفساد تک ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے آدھا کی ہے اور ہم میں کہتا ہوں now the world must do more شیزاد صاحب now the world must do more اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اب میرے خیال میں ہم نے جو کچھ کرنا تھا محدود وسائل کے ساتھ limited ہمارے پاس options تھی limited ذرائع تھے اس کے باوجود ہم نے اتنے سال یہاں پہ سب کچھ کیا اب اس کے بعد the world should do more اس سے مراد کیا ہے میں ذرا تھوڑا سا اس کو collaborate کرنا چاہوں گے آ چاہیں گے آپ جی بالکل دیکھئے دو چیزیں میں اس میں پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ واحد ملک ہے پاکستان جو کہ دہشتگردی کی کسی جنگ میں کامیاب ترین ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور ثابت کر گیا ہے کہ کامیابی حاصل کی جاتی ہے تو کس طریقے سے کی جاتی ہے امریکہ سولہ سال سترہ سال لگا بیٹھا افغانستان میں ابھی تک پتالیس فیصد پچاس فیصد علاقہ جو افغانستان کا ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے پونے دو لاکھ فوج دو لاکھ امریکیوں کی اور نیٹو کی فوج رہی وہ اس کے پر قابو نہیں پا سکے پاکستان میں اسی قسم کی ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ الگار تھی اسی قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے ان کو کہاں سے اپنے شہروں سے نکالا کس طریقے سے صاف کیا کہاں سے لے کے پھر کہاں پہ جا کے ان کو ختم کیا یا جہاں جہاں سے تھے وہاں پہ تکیل دیا اور اپنے علاقوں کو صاف کیا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے دوسرا دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پولیسی کے بعد سامنے آیا جس کے اندر کے ٹرمپ صاحب نے میرا خیال ہے الانفارم تھے میرا خیال ہے الانفارم تھے میرا خیال ہے الانفارم تھے میں اس پر تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا how can امریکن پریزیڈ بھی الانفارم ہی نہیں میرا خیال ہے میں تیسری بات ہی کرنے لگا تھا کہ ان کا خی ہم پہلے کبھی زور لگاتے تھے کبھی ہم پاکستان پر دباؤ ڈالتے تھے نرچے ڈالتے تھے نرچے ڈالتے کے زمانہ آپ کو یاد ہے نائی ٹی نائی ٹی نائی ٹی نائی ٹی اس قسم کا محول ہم کریئٹ کریں گے تو پاکستانی دوبارہ لیٹ جائیں گے انہیں دو چیزیں کہیں نا انہیں کہا اگر ہمارے ساتھ رہو گے تو تمہیں فائدہ بہت ہوگا اگر ہمارے ساتھ نہیں رہو گے تو نقصان ہوگا اس کا مطلب کیا ایدھر یو آر و اس اور اگنس اس پہلی دفعہ ہم نے وارس ویدہ اگنس اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ رسپانس دیا تھا آج مکمل طور پہ پوری قوم متحد ہو کے کھڑی ہو گی کہ بھئی یہ اب اس قسم کی جو ہے نا بہتان بازی ہے اس قسم کے جو آم ٹرسٹنگ ہے یہ نہیں چلے گی تو ڈو مور اس کو بتا دیا گیا کہ ڈو مور پاکستان نے نہیں کرنا آپ کے ہاں سیف دیونز بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ کیمپ ہیں دائش بھی قائم ہو گیا ہے الکائدہ بھی اتھر تھ وہاں پہ افغان طالبان بھی ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی بھی ہے سب کے سب ایک کورٹر وہاں پہ ہیں تو کیا آپ کوشش کریں گے ان کو صاف کرنے کی اور چاہتا ہے یہ آج کل برکس کو لے کے لوگ بڑے چل رہے ہیں کہ برکس میں بتا نہیں کیا ہو گیا ایک پہلی بات ہے کچھ بھی نہیں ہوا اور دوسرہ بات ہے اگر اس سے بھی اگر آپ تنگ ہیں تو اس کو بھی آپ یہی پیغام دے ہو کہ بھئی ہم اپنے ٹائم لائن کے مطابق اپنے پلان کے مطابق اپنے طریقے سے چلیں گے اگر کسی کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہے امن کے لیے تو ہم ان کے ساتھ امن کے لیے جو مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ برکس والے لوگ ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرامپ یا امریکہ یا کوئی اور ملک ہے جو کہ چلنا چاہتا ہے برکس والی ایسے شہزاد چوری صاحب جو بات ہے جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کا برکس نے کچھ حصہ جو ہے وہ صاحب نے لیا کے پیش کر دیا گیا ہے اور جس کانٹیکس میں ساری بات ہوئی ہے اس کو بیج میں گول کر دیا گیا ہے جی بلکل میں اگزیکٹلی آئی گری کرتا ہوں کہ برکس کی پوری کی پوری جو سٹیٹمنٹ اعلامیاں اس کو پڑھا جائے اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے جی کہ باہر کے باہر کی فورسز یہاں بیٹی ہیں بیج میں سے کچھ حصہ اس کا جناب ہائی لائٹ کر دیا گیا اور پورے کانٹیکس میں بات نہیں کی گئی چھوٹا سا اور کلپ شہزاد چوری صاحب اور اس is about افغان آفغانستان انہ وہ بھی چیف آف آر بھی سٹاف کا اس پہ آپ کی چھوٹا سا کومنٹ چاہیے ہوگا کلپ دکھا دیجئے شہزاد صاحب ہم نے اغوانستان کو بھی اپنی بساط سے برکس کی کوشش کی ہے لیکن ہم اغوانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے ہم نے بہت نیک نیتی سے اغوانستان میں مذاکرات اور امن کی کوشش کی ہے تہم اغوانستان ایک خودمختار ملک ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے اگر آج بھی اغوان دھڑے جڑوں کا راستہ صرف جنگ کی طرف جاتا ہے تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے تہم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مکمل غیر جانبداری کے لیے اغوان مہاجرین کی جلد اور باعزت واپسی میں مدد کریں اور اپنے بارڈر کی مکمل حفاظت کریں اس سلسلہ میں ہم بارڈر پر چھپیس سو کلومیٹر طویل بار لگا رہے ہیں اور نو سو سو زیادہ پوسٹیں اور کلے بھی تعمیر کر رہے ہیں زمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم دوسروں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ جن دہشت گردوں نے مغربی سرد کے پار پناہ لے کی ہے ان کے خلاف جلد اور موثر اقدام ہوں گے جی شیزاد صاحب اسی چیز پہ آگے پورس بارڈر ہے لیکن پھر بھی چھپیس سو کلومیٹر کی بارڈ بارڈ بنای جائے گی اور نو سو کے زیادہ پوسٹیں بنائی جائیں گی اس میں میں صرف سوال یہ کرنا چاہوں گا میرا ایک کوئسٹن ہے اس کے بارے میں اس میں کتنا وقت درکار ہوگا نہیں وقت تو لگے گا وقت لگے گا مشکل ٹرین ہے اور مشکل بہنگا کام ہے کوئی آسان کام بھی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے لیکن ایک چیز یاد ہے کہ بھارت نے پورا پاکستان کا بارڈر فینس کیا ہے پاکستان نے اس پر کوئی شور نہیں مچایا تو اب افغانستان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ شور مچائے یہ ان کی سیفٹی کے لیے بھی ہے ان کی بھی حفاظت کے لیے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات مجھے اجازت ہی کیے کرکس یہ ہے پوری کی پوری چیف حافظ صاحب کی تقریر کا کہ افغانستان کی جنگ اب پاکستان میں نہیں لڑی جائے گی ہم نہیں لڑیں گے جس کو جنگ لڑنی ہے افغانستان کی وہ افغانستان میں لڑے اور جو افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ لڑے پاکستان نہیں لڑے گا ان کے بہاب پہ یہ کرکس ہے پوری کی پوری سٹرٹیسی کا میں پھر دوبارہ اس چیز پہ ایک اور چیز میں سامنے لانا چاہوں گا ٹھیک ہے آپ نے جواب دی دی اس پہ تھوڑا عرصہ لگے گا فینسنگ میں لیکن میں ایک چیز جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسا ہے علاقہ یہ سارا آپ میرے سے بہتر سمجھتے کہ کسی گھر کا سہن جو ہے پاکستان میں اور بیک یارڈ جو افغانستان میں تو وہ how will we manage that جی میرا خیال ہے کہ ایسی جگہوں پہ ہی پورٹس بنائی جائیں گے ایسی جگہوں پہ ہی کلے بنائی جائیں گے جو manage کریں گے cooperation create ہوگی دونوں سائٹس کے اوپر اور دونوں سائٹس ملکے jointly اس کو پٹرول کریں گے تو ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے نا ہماری presence ہونی چاہیے ٹھیک ہے شداد چوزری صاحب thank you very much for joining me جی بہت بہت شکریہ آپ کا چوزری صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور مجھے کچھ question آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کے the question is that I hope the world does not respond by saying our thinking of thinking that I'll do more is that we put our forces in Pakistan and we can clean the so-called centuries anyways this is a question جی شداد چوزری صاحب کو میں نے الودا کہہ دیا لیکن بارال this is a question which is a very important question sent by one of the one of my viewers آہ لیکن جاتے break لوں گا ایک break کے بعد واپس آئیں گے break پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ references کی بات کی تھی ہم نے اور references کے بارے میں آج سے کچھ میرے خیال میں دو روز پہلے شاید ہم نے بتایا تھا کہ جناب قرنیاب کی جو references ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں میاں نماز شریف صاحب کے خلاف اور وہ کسی وقت بھی پیش کر دیے جائیں گے لیکن اس پہ بہت سی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ جو وہ تیار ہو گئے ہیں پیش ہوں گے لیٹ ہو گئے ہیں لیکن میں نے precisely بتایا تھا کہ جناب وہ پیش ہو جائیں گے کچھ ہی عرصے میں وہ پورا precise کیا تھا وہ clip دکھا دیجئے کیونکہ اس کے بعد میں break پہ جاؤ گا break پہ واپس آؤں گا تو میں اپنے panel میرے ساتھ جو لوگ اور موجود ہیں ان سے بھی گفتو کروں گا اور میاں نماز شریف صاحب جو ہے ان references کے بعد ان کی کیا standing ہوگی پہلے ذرا clip دکھا دیجئے جو ہم نے پہلے جس کا ذکر کر دیا تھا جو پہلے ہی ہم نے بیان کر دیا تھا وہ دکھا دیا break پہ واپس آکے ہم قانونی جائے بھی لیں گے اور political politicians بھی میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اپنی input دیں گے ایک break کے بعد پہلے clip جائے نیب کے references جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ کسی وقت بھی تیار ہو جائیں گے بلکہ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ already تیار ہو چکے ہیں آخری نوپ پلک ان کے ٹھیک کی جا رہی ہے اور وہ کسی وقت بھی آئندہ ایک دن میں یا دو دن کے اندر اندر عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شہزاد چودری صاحب سے اور مجھے بار بار میسیجز آ رہے ہیں کہ آئیشہ گولیلہی کے بارے میں انہیں جو الیگیشنز لگائے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی جائے لیکن میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور اس پہ میں میرے خیال میں پھر ایک الگ پروگرام کرلوں گا جو میرے ویور ہیں وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کروں لیکن میں ان سے ہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں پھر اس پہ کسی وقت بات کرلوں گا لیکن فیلحال میرے ساتھ بیریسٹر فیروغ نسیم صاحب موجود ہیں ڈاکٹر کیوم سمرو صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جہانا چکزئی صاحب موجود ہیں اور ان سب سے میں انپوٹ چاہوں گا جو ریفرنسز تیار ہو کے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پیش کر دئیے گئے ہیں وہ قانونی کیا اس کا طریقہ کار ہوگا اس پہ کیا ہوگا اور اس سے پہلے کہ میں قانونی طریقہ کار پوچھوں میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ فون میرے پاس ہے ڈاکٹر کیوم سمرو صاحب کا میں نے ہائیجر کیا ہے ان سے جناب اور ڈاکٹر کیوم سمرو صاحب نے ایک ایک کیوم سمرو صاحب یہ آپ نکالیں گے آپ کا فون غائب ہو گیا اس میں انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی آج سے آئی وڈ سے کہ کچھ ماہ پہلے پریڈکشن کی تھی انہوں نے اور انہوں نے کہا تھا جناب کہ انہیں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں نہ اہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میرے خیال میں انہی کا فون ہے جی کیوم سمرو صاحب انہوں نے دیا یہ اور اس میں انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی اور ویسے میں نے سنا بھی تھا اس شو میں جس شو میں انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی اس میں قیوم سمرو صاحب بھی تھے ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ بھی تھی اور انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی انہوں نے اور انہوں نے کہا تھا جناب کے دونوں نہ اہل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان صاحب تو نہ اہل نہیں ہوئے لیکن نواز شریف صاحب ناہل ہوگے یہ کون سی آپ نے جہاں پہ کوئی توتے کی فعل نکالی تھی سمرو صاحب یا کیا آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پولٹیکل سٹوڈنٹس کی ایسے سے حالات کا تجدیہ کرتے ہیں اور حالات ایسے ہو رہے تھے جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا اور بائی پروفیشنل میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اس حوالے سے بھی اگر آپ نے اپنی ڈاکٹری استعمال کی نہیں اگر اس حوالے سے میں آپ کو مثال دوں کہ بہت سارے ڈاکٹر اتنا ان کو ایکسپرینس ہو جاتا ہے کہ ابھی پیشنٹ دروازے سے ان نہیں ہوتا آپ یقین کریں کہ اس ایکسپرینس کے ذریعہ ہمیں پتا لگ جاتا ہے بغیر دیکھیں بغیر انیویسٹیگیٹ کرنے کہ یہ پیشنٹ کیا سفرنگ فرام وارٹی تھی اس وقت آپ دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے ایک آپ ڈاکٹر تھے اور ایک ڈاکٹر ہمار بکائی صاحبہ تھی تو یہ پولیٹیکل حالات اس طرف جا رہے تھے اب یہ اور بات تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا اس کی پوری ٹیم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جس درخت کی ٹہنی پہ آپ کھڑے ہیں اسی کوئی کاٹ رہے ہیں تو یقیناً وہ آگے جا کر کے گرنا ہے اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں تھی یا کوئی خدا رہ کا ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن وہ بس ایک سوچ تھی لیکن میں نے اس میں دو باتیں کی تھی اور یہ بالکل اس بات پہ میں آج دیکھیں کم از کم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے پولیٹیکل اسٹورنٹس کی حیثیت سے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں نے جو بات کی تھی ان چند حقائق پہ بات کی تھی ہوا میں بات نہیں کی تھی حقائق کیا تھے آپ کو انفرمیشن تھی یا آپ اسیسمنٹ پہ کل دیتے دیکھیں انفرمیشن اسیسمنٹ آپ جیسے دوستوں سے ملاقات پھر اس کے بعد حالات کا تجزیہ کرنا جس کے بعد حتمی نتائج پہ آرام سے بندہ پہنچ سکتا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی اور اس وقت یہ صورتحال ناممکن سی نظر آ رہی تھی لیکن عمران خان صاحب تو نائل نہیں ہوئے عمران خان صاحب کے لیے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی دن نائل ہونا ہے میں نے کہا ان دونوں کا انجام ایک جیسے ہونا ہے آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ ان دونوں کا انجام میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو میری سوچ ہے دیکھیں میں ایک پولٹیکل ورکر کیسے سے کہ یہ ہوئے پیشنٹ کو بتا دیں کہ جی آپ کو یہ بیماری لائک ہے تو یہ بیماری لائک جو میان نواز صریف صاحب کو ہے یہ سیم جو ہے عمران خان کو بھی وہی بیماری لائک ایک کا نتیجہ آگیا ہے اور دوسرے کا انتظار ہے اور آپ کے پروگرام میں انسا جب یہ آ جائے گا تو آپ مجھے بلا کر پھر پوچھ لینا ہے کہ آپ کی ڈاکٹری کہاں تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ڈاکٹروں سے تو مجھے ڈرا دیا جی دو ڈاکٹروں نے بیٹھ کے ایک شوہ میں یہ پریڈکشن کی تھی اور میں تو آپ ڈاکٹروں سے تو آپ محتاط ہی رہو تو بہتر ہے اینیویز فروغ نسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس وقت اس شوہ میں تشریف لائے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے میرے خیال میں آپ جلدی سو جاتے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیسز فائل ہو جاتے ہیں ریفرنسز فائل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی نیہ نوار شریف صاحب کے خلاف آگے کیا ہوگا مطلب ہمیں ذرا قانونی اس کا بتائیں کہ قانونی طور پہ کیا آگے ہوگا بی ایسا آپ کو زمانت کرانی پڑے گی کیس فائل ہو جائے گی ہاو ویل ٹنگز ورک آؤٹ جی دیکھیں لیگلی ٹیکنکلی سپیکنگ تو بالکل ان کو زمانت کرانی چاہیے وہ نہیں زمانت کراتے اور اریسٹ بھی نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ کیا مطلب اریسٹ کیا مطلب نہیں ہوتے مطلب نیب ان کو اریسٹ نہیں کرتی دوسرے جو لوگ ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اریسٹ نہ کریں دیکھیں یہ تو پاکستان میں تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو ایکڈیکٹیف فنکشنری ہے اس کی ساری پوزیشن کمپرومیز ہوتی ہے اور کوئی نارمل آدمی ہو جس کے خلاف کوئی ریفرنس ہو تو نہ صرف اس کا ریفرنس بنتا ہے اس کو بیل بیفور ریسٹ لیں نہیں پڑتی ہے نہیں تو وہ ریسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوٹوں کے وہ شکر کاٹتا ہے عدالتیں اس کی اگر بیل بیفور اریسٹ اپلیکیشن ڈسمس کر دے وہاں ایپ کے اوفیشلز اس کو وہیں سے اریسٹ کر لیتے ہیں پھر ساتھ ساتھ اس کی پاپرٹیاں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور اب یہ سارا کا سارا دیکھا یہ جائے گا یہ جو ایکچول ریفرنس بن رہا ہے یا بنا ہے جو سبمیٹ ہوا ہے اس میں کتنی جان ہے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں کیا کیا چیزیں نہیں ڈالی ہیں سارا کا سارا اس میں ڈیپنڈنٹ ہے اچھا آپ کے خیال میں جو ریفرنسز بنے ہیں ابھی اس میں کوئی فلوز رہ سکتے ہیں آپ ذرا یہ ذہن میں رکھ لی جیگا ایک جسٹس صاحب بھی بیٹھے سپروائز کر رہے ہیں ساری چیزوں کو لیکن مونیٹرنگ جج تو بہت ہی اچھی شہرت کے حامل ہے اور پورا اپنا کام بھی کریں گے پوری امیلی سے ہی ہے لیکن مونیٹرنگ جج کی جو جو کام ہے وہ ایک لیمیٹڈ کام ہے وہ مونیٹرنگ جج جو ہے وہ انیسٹیگیٹر خود نہیں بن سکتا بہت سی چیزیں اگر پناہ ہیں اور جان بوچ کے انیسٹیگیٹر جو ہے اس کو شپا دیتا ہے مونیٹرنگ جج کیا کر لے گا تو اسی طرح جو پوراکٹیکیوٹر ہوگا جن مونیٹر ہوگا اس کی ایمانداری اس کی بانفائیڈز یہ ساری ٹیسٹ پہ ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں بات میں تو ساری ہیں ہون پیپر انکلیمنٹ یہ کیسے ہوتا ہے اب یہ وقت ہی بتائے گا اچھا تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے بھی سکتے ہیں زمانت ان کو اصولی طور پر جیسے نارمل روٹین میں جو میٹرز ہوتے ہیں اگر نارمل لوگوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ زمانت نہیں لیں تو ابھی تک ارسٹ کر دیئے گئے ہوتا ہے اچھا مدر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی گربر نظر آرہی ہے آپ کو وہ تو سٹیٹ اوئے انڈڈ پسنٹ کیونکہ دیکھئے تو روز آنا ہر طرح کا کلائنٹ ہمارے پاس بھی ہے کتروں کی تو پروپٹی ہیں وہ اٹائچ ہو جاتی ہیں کتروں کی بیل بفور ارسٹ لینی پڑتی ہے بیل بفور ارسٹ اس کو کنفرم کرنا ایک سمجھے کہ بہتی مشکل تاج کے آج کل کے سیناریو میں تو ان کے جو جو نارمل روٹین میں پاکستانی ہیں بہت سی جگہ نیر کی آفیشلز جو ہیں وہ آپ رسٹنگ بھی کرتے ہیں تین چار کیس تو جان کے آپ کو نہیں پروگرام میں اس طرف نہیں لے جا رہا لیکن یہ ساری چیزیں ہیں ابھی تمام چیزیں جو ہیں جو نارمل انسان ہیں اس کے لئے تو یہ سارا ہے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انسان کا کنگلوزن انیلیسز یہی ہے نا یہ ساری چیز کمپرمائزد ہیں ساری چیزیں کمپرمائزد ہیں سو آپ کہہ رہے گئے آپ ساری جو ریفرنسز بنا کے بھیجے گئے اس میں بھی کمپرمائز کیا گیا کیس کو اور جو نارمل طریقہ کار اس میں بیل بھی لینی پڑتی ہے جو پروپٹی ہے وہ بھی جناب اٹیج کر دی جاتی ہے اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو تو that means کہ اس پہ کمپرمائزز کیے گئے ایسی بات علی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک کہ جو ریفرنسز فائل ہوا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کہ ریفرنسز کیا فائل ہوا ہے لیکن نیب کی ابھی تک کی جو کار کر دی گی ہے وہ ایک بڑا کوئیسٹن مارک ہے اب یہ پتہ نہیں کہ نیب نے بالکل ایمانداری سے ریفرنسز بنائے ہیں وہ تو ایک آج دن میں پتہ ہی لگ جائے گا جی پی ریفرنسز سامنے آئیں گے ٹھیک ہے سو ابھی آپ کو اس میں تھوڑا سی ڈربن نظر آتی ہے میں آج بھی بینیفٹ اپ ڈاؤٹ نیب والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہوں گے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے کم سے کم میاں صاحب مان کے کے ساتھ وہ تو بالکل کلیر ہے کہ کمپرمائز پوزیشن ہے جب آج اس سے اندازہ لگائے نا نیب نے ایک نوٹس دیا میاں صاحب نے کہا ہم پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے فائل کی جئی ریویو میں کوئی اس سے آرڈر نہیں ہے تو یہ پوائنٹ تو گولے ہی نہیں سکتے دوسرا اگمی ہو تو اگلے دن یا اسی دن رات میں نیب جا کے عرص کر دیں ٹھیک تو جاتو کتنے دوسرے پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ پھر ریویو میں لیں یہ فیٹلیٹی میں لیں یہ نیب ساپ چلے یہ جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کو نیب کی طرف سے وہ آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہیں جو نارمل روٹین میٹرز ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا ان کو ایکسٹر آرڈنری تو آپ سمجھے کہ وہ تو پورا وہ آدمی ہے اس کا پورا خاندان وہ تو پورا کا پورا ہر آدمی ترائیل جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جناب میں عصیم صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی اس کے بعد وافظ حاضر ہوتے اور جانت چکزہی صاحب بھی مرسد موجود ہوں گے کوئی ام سمرو صاحب بھی مرسد موجود ہوں گے اور جس طرح فرام عصیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ڈاؤٹفل سیچویشن بلکہ تھوڑی سے نہیں بڑی ٹھیک تھاک ریزرویشنز ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بریسٹر فرام عصیم صاحب سے اور بریسٹر فرام عصیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں اور بہت زیادہ کنسرنز ہیں کہ جس طریقے سے ریفرنسز بنائے گئے وہ تو ریفرنسز جب پیش ہوں گے تو تب پتہ چلے گا ان ریفرنسز میں کتنی سچائی ہے یا کس طریقے سے بنائے گئے ہیں اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے بٹ فرام عصیم صاحب کہ جناب اس وقت تک جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے نیاب کی طرف سے وہ عام آدمی کے ساتھ نہیں اپنایا جاتا ہے نوملی اگر کوئی عام آدمی ہوتا اور اس کے خلاف کیسز ہوتے جس رمیہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں تو ان کو یا تو ارسٹ کر لیا گیا ہوتا یا انہوں نے اپنی کہتے ہیں جناب کے ان کی پروپٹی جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لی گئی ہوتی اٹیچ کر لی گئی ہوتی اور یا پھر ان کو اس سے زیادہ تف دیکھا جاتا ان کی طرف تف رویہ ہوتا نیاب کا لیکن ان ساری سیچویشن میں کوئی تف رویہ نہیں دیکھا جا سکنا نیاب کا ٹورڈ بھی ہے محمد نواز شریف صاحب اور جو کوئیسٹن میں نے ریز کیا تھا ان کے آگے وہ یہ تھا کہ جناب اگر ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب سپروائز کر رہے ہیں تو تو انہوں نے کہا جی سپرویجن اس سپریٹ ٹھنگ لیکن سپرویجن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جج صاحب کچھ انٹرفیئر کر سکیں کسی بھی مرلے پہ یہ بتا ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے جناب ریفرنسز جو پریپیئر کیے جا رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحب شاید اس میں انٹرفیئر نہ کر سکے جو یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ جناب کوئی ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی صحیح طریقہ کار اپنا آگیا ہے نحب کی طرف سے ٹورڈز میاں نواز شریف صاحب جان اچک زیر صاحب سے میں ایک چیز پوچھ لوں کیونکہ جان اچک زیر صاحب جان اچک زیر صاحب جو فروغ نسیم صاحب نے ابھی کہا جان اچک زیر صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے میں میرے خیال میں سمرو صاحب سے ان دمین وائل پوچھ لیتا ہوں سمرو صاحب آپ لوگ تو بڑے رگڑے کھا چکے ہیں آصف زرداری صاحب بہت رگڑے کھا چکے ہیں اور آپ کے پرائم نسٹرز رگڑے کھا چکے ہیں اور زرداری صاحب نے تو بڑی یارہ سال جیل کاٹی اور اس کے بعد میں عدالتوں میں نہیں جا سکتا نیب کی نیب سے ہی چھوٹے وہ بھی لیکن اگر اسی طرح ہی ہے مسئلہ تو پھر میرے خیال میں عام آدمی کے لیے تو کچھ اور ہے قانون اور بڑے لوگوں کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے سو اٹس اڈیفرنٹ بال گیم فور او ریچ پرسن اور فور اپرسن ہو اس طرح رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ جو طریقہ کار نیب نے شروع سے اپنایا ہوا ہے کیا وہی طریقہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور باقی جو ملزم ہیں جن کو آج ملزم ڈیکلیئر کیا گیا ہے الزامات تو آگئے نا اب اگر ایک ملزم ہے تو وہ فری کوئنٹلی الیکشن کیمپین بھی چلا رہے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا اور ایک داماد صاحب وہ بھی اپنی جو ہے ایکٹیوٹیز جاری رکھ رہا ہے ان سے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا لیکن جہاں پیپلس پارٹی کی بات ہے وہاں تو ایکس پرائیم منسٹر وہ اپنی زمانتے کر کے روز عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور ایکس پریزیڈنٹ جو گیارہ سال اس نے اپنے زندگی کے بہترین سال ایک جیل میں گزارے اور انیس سال سے انیس سال سے تقریباً تیرہ کے قریب کیسز بھگت رہے تھے اور انیس سال کے بعد جا کر کے عدالتوں نے مختلف سالوں کے اندر تمام تر کیسز میں باعزت بری کیا اور میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں الحمدللہ عدالتوں نے امین اور صادق ڈیکلئر کیا اور میاں نواز شریف صاحب کو انہی عدالتوں نے نہ امین ڈیکلئر کیا نہ صادق بلکہ خائن ڈیکلئر کیا اور اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور انہی عدالتوں کی وجہ سے لیکن اگر نیو کا یہ طریقہ کار رہا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نیو کی کارکردگی پر ضرور رہے گا اور پاکستان کے بیس کروڑ عوام یہ پوچھنے کا حق رکھ سکتے ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی کے ساتھ طریقہ کار مختلف کیوں ہیں پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ کیوں مختلف ہے کیا وہ پرائم منسٹر الیکٹیڈ نہیں تھے کیا وہ پریزیڈنٹ الیکٹیڈ پریزیڈنٹ نہیں تھا کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دنیا کی لیڈر نہیں تھی ان کے خلاف تو سب کچھ کیسز بنا کر کے ان کو اریسٹیشن سے لے کر کے ان کی بیلوں تک عدالتوں کے چکر کٹنے پڑے لیکن آج یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے لیکن میں یہ ضرور امید رکھتا ہوں کہ اگر اس طرح